نینہ چوٹالہ آج ہریانہ کی راجنیتی کا سف سے چرچت چیرہ بن گئی ہیں نینہ چوٹالہ نے ہریانہ کے راجنیتی پردرشے کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے حالت یہ ہے کہ نینہ چوٹالہ کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کی دیورانی کانتا چوٹالہ کو بھی سکریہ راجنیتی میں اترنے کی گوشنا کرنی پڑی ہے دوستو آج ہم بستار سے نینہ چوٹالہ کے ویکتی طب پر بات کریں گے آپ سے نویدن ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو چلو آپ شروع کرتے ہیں نینہ چوٹالہ کا جنم پندرہ اکٹوبر انیس سو چھا سٹھ کو حسار جلے کی آدمپور تصیل کے گاؤں درولی میں ہوا تھا ان کے پتا بھیم سنگھ گودارا گیر راجنیتک لیکن پرباب سالی ویکتی تھے ان کی ماتا خانتہ دیوی دھارمک پرویتی کی گھریلو میلہ تھی بچپن میں ہی نینہ چوٹالہ کو اپنی پڑھائی کے سلسلے میں حسار آ کر خوشٹل میں رہنا پڑا نینہ چوٹالہ نے حسار کے فتح چند کالیج فار گرلز میں کلہ سنا تک کے ڈگری حاصل کی نینہ چوٹالہ بچپن سے ہی بہو مقی پرتبا کی دھنی تھی سکول اور کالیج میں شکشہ کے دوران نینہ چوٹالہ لگاتر چودہ سال تک اپنے خوشٹل کی ہیڈ گرل رہی نینہ چوٹالہ این سی سی کی بھی سکریہ کیڈٹ تھی نینہ چوٹالہ ایک اچھی نشانے بچ بھی ہے اور انٹر یونیورسٹی شوٹنگ مقابلوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ حصہ لے چکی ہیں راجنیتی میں آنے کے بعد ان کے دیور ابہ چوٹالہ بھی اپنی بھاوی نینہ چوٹالہ کی اچھک نشانے بچی کا سواد چک چکے ہیں نینہ چوٹالہ ہریانہ کی راجنیتی کے دگج چودری دیویلال کے پریوار سے سکریہ راجنیتی میں آنے والی پہلی میلہ ہے نینہ چوٹالہ کے راجنیتی کیریئر کی شروعات دو ہزار چودہ میں لوگ سوا چناب میں ہسار خلقے سے اپنے پتر دوشنٹ چوٹالہ کے حق میں پرچار کرنے سے ہوئی دو ہزار چودہ میں ہی نینہ چوٹالہ نے چنابی راجنیتی کی شروعات کرتے ہوئے ڈابالی ویدان سوا حلقے میں کانگریس کے امیدور اور اپنے چاچا سرسر ڈاکٹر کیوی سنگھ کو آٹھ ہزار سے زیادہ متوں سے پراجت کیا میکن نینہ چوٹالہ کے راجنیتی پر بھاو کی صحیح پہچان ایک سال پہلے ان کے دوارہ شروع کی گئی ہری چنڈی چوپال سے شروع ہوئی ہری چنڈی چوپال ہریانہ جیسے پورس پردھان سماج میں میلہ سشکتی کرن کے ایک اندولن کے روب میں سامنے آئی کرنال کے گھروندہ قشفے میں ایوجت ہری چنڈی چوپال میں نینہ چوٹالہ نے سب سے پہلے ایک میلہ کے ناتے اپنے درد کو آواج دی آج ہریانہ کے ایک تہائی ویدھان سبہ حلقوں میں ہری چنڈی چوپال کا ایوجن کیا جا چکا ہے سکرین پر آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں بے سولہ نومبر کو جیند ریلی سے ایک دن پہلے ابہ چوٹالہ کے ویدھان سبہ حلقے ایلن آباد کے سب سے بڑے گام جمال کی ہے ہری چنڈی چوپال مہلاؤں کے نیجی اور سارجنک سمیسیوں کو اٹھانے کا ایک منچ بن گیا ہے دوستوں نینا چوٹالہ نے اپنے پتی اجہ چوٹالہ کی گیر مجودگی میں جس طرح اپنے بیٹے دسونت اور درگویجہ کو سہارا دیا وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے نئی پارٹی کے گٹھن کے نندے میں بھی نینا چوٹالہ کی اہم بھومکہ رہی ہے ہری چنڈی چوپال ایک اتنی بڑی راجنیتک طاقت بن چکی ہے کہ نینا چوٹالہ کے مقابلے ان کے دیور ابہ چوٹالہ کو بھی اپنی پتنی کانتا چوٹالہ کو سکریہ راجنیتی میں اتارنے کی گھوشنا کرنی پڑی ہے کانتا چوٹالہ ایک دسمبر سے مئیلہ حادکار سمیلوں کی شروعات کر کے ہری چنڈی چوپال کے بربھاو کو کم کرنے کی کوشش کریں گی نینا چوٹالہ کے ویقتکت پر ادھاریت یا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کرپل لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں دھنیواد